موسیقی اسلام علیکم اور خوش آمدید علف سے آگے میں آج ہمارے پاس بہت زیادہ قابل محترم مہمان ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنا انوان تو دیکھ لیتے ہیں انوان ہے جدید فہم اور مقصد تعلیم آخر کار اگر دیکھا جائے تو خیالی دنیا میں تو ہم کہتے ہیں علم بہت بڑی چیز ہے آخر کار علم وہ چیز ہے جیسے میں نے پہلے کہا جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے لیکن ایک عجیب چیز ہوئی تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے اور وہ یہ تھا کہ عام لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا عام لوگوں نے سکول جانا شروع کر دیا دیکھیں کچھ سو سال پہلے تک علم صرف تین طرح کے لوگ سیکھتے تھے پہلے وہ جو علماء بننا چاہتے ہیں عالم بننا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو اپنا علم دکھانا چاہتے ہیں یعنی جو امیر لوگ ہوں اپنا یعنی وہ چاہتے ہیں اور تیسرا وہ بچارے شاعر جنہیں کوئی مانتا تو ہے نہیں جب تک وہ وفات پا جائیں اور اپنی زندگی شراب پیتے ہوئے کسی کنارے میں گزارتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں ان تین میں سے کس حصے میں پایا جاتا ہوں لیکن یہ انوان ایک اور وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ کمرشلائزیشن جیسے سکوروں کی ہو گئی ہے جیسے نئی ٹکنالوجی آ گئی ہے تو اب ایک نئی ریولوشن سٹارٹ ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ان قدیم خیالات کو پھینک دو تباہ کر دو ہمیں ان سے آزاد کر دو آخر کار مجھے ریاضی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے میرے تو جیب میں کیلکلیٹر ہے تاریخ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے بارویں صدی میں کیا ہوا تیرہویں صدی میں کیا ہوا مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی مجھے ٹیکسس سکھاؤ مجھے قانون سکھاؤ مجھے وہ چیزیں سکھاؤ جس سے مجھے بہتر نوکری ملے گی زیادہ پیسے ملیں گے آخر کار پیسوں سے ہی تو دنیا چلتی ہے تو اسی پہ آج ہم بحث کرنے آئے ہیں بحث سے زیادہ ہم سمجھنے آئے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے یا نہیں اور اگر اس میں غلطیاں ہیں تو اسے بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے تو ہمارے محترم مہمان پہلے ہمارے پاس مویز امجد صاحب ہیں ایڈیوکیشنسٹ ہیں ایسیسٹ ہیں یعنی اخلاقیات میں کام کرتے ہیں اور یہ ان کے دل کے خاص قریب ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس یوسف عرفان صاحب ہیں یوسف صاحب آپ پروفیسر ہیں اور آپ کے لئے تو اخواد ضروری ہے کیونکہ آپ کی جاگ ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سے زیادہ اس کے بارے میں کیئے کرتے ہیں اور وجہات مسود صاحب صحافی ہیں جرنلسٹ ہیں رائٹر ہیں مصنف ہیں جو اس کے بارے میں خاص طور پر پیشنٹلی بات کرتے ہیں تو یوسف صاحب میں آپ کے ساتھ ہی شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں ایکچول ٹیچر ہیں یعنی آپ مرزا منور صاحب سے پڑھے جو شاید رحمت اللہ علیہ جو شاید ان آخری اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے استاد کو استاد سمجھا یعنی استاد کو دوسرا باپ سمجھا اور یہ سمجھا کہ علم کا مقصد یہ دنیاوی نہیں علم کا مقصد کچھ اس سے بڑا ہے کوئی شک نہیں لیکن اس سے آپ کے اندر کیا پیدا ہوا اور وہ کیوں ضروری تھا الحمدللہ آپ نے استاد محترم کا ذکر کیا استاد محترم کا علم اور تدریس سے تعلق یہ تھا کہ وہ نائن کلاس میں پڑھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھا کرتے تھے ایک زمانہ تھا جب تعلیم اور تدریس اس کو لوگ آپٹ کرتے تھے سیول سروس چھوڑ کے باقی پروفیسرن چھوڑ کے جو پروفیسرنل ہیں اور وہ زمانہ بھی بھلا تھا اور جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلاب کا پھول ہے اور اس پھول کی خوشبو کے لیے بھی انسان کو خود جانا پڑتا ہے اور کانٹوں کا درد محسوس کرنے کے لیے بھی خود ہی جانا پڑتا ہے تعلیم وہ ہے جو آپ کو روشنی دیتا ہے جیسے کہ حضرت علامہ نے کہا نور او تاریکی بہرو برست کہ یہ اس کی تاریکی جو ہے اس کی بھی ان اینڈنگ ہے وہ بھی اور اس کی روشنی جو ہے وہ بھی ان اینڈنگ ہے مگر انسان اگر ڈائریکشن ہے کہ ام نے پھول کے پاس جا کے گلاب کی خوشبو سونگنا ہے اور خوشبو سے اپنا معاشرہ موتر کرنا ہے تو آپ یہ کام کریں گے تو یعنی آپ کو ان سے یہ ملا کہ آپ کو ان سے ایک روشنی ملی جس نے آپ کو نہ تو صرف اجازت دی اس خوشبو کو سونگنے کی مگر آپ کو یہ احساس دلائے کہ ایسی خوشبو ہے بھی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسی علم میں کانٹے بھی ہیں گلاب کے ساتھ کانٹا بھی ہے مگر یہ آپ کے اندر کا معاملہ ہے کہ آپ کس چیز کو منتخب کرتے ہیں جیسا کہ اب یہ جدید فہم ہے جدید فہم بیسیکلی تو کمپریہنشنس کا معنی انڈرسٹینڈنگ ہے موڈرنزم کہہ لیجئے اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے ابھی آپ نے کمرشلزم کا ذکر کیا جی اور میں یہی سوال ہے آپ تو آج استاد ہیں تو آپ نے مرزا منور صاحب واصف علی واصف صاحب عبید اللہ سندی صاحب ان جیسے لوگوں کو دیکھا اپنی نوجوانی میں ظاہر ہے ان سے سیکھا اور آج آپ تو استاد ہیں لیکن کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ اس وقت کے جو بچے تھے جو علم پڑھنے جاتے تھے ان کے دماغ میں مقصد علم کچھ اور ہے اور آج مقصد علم کچھ اور ہے تو آج مقصد علم کیا ہے آج کا بدقسمتی کہہ لیجئے یا خوش قسمتی کہہ لیجئے آج علم کی جہد جو ہے وہ میٹیریلزم ہے جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت موریلیٹی تھی پرائیورٹی پہ ترجیہ جو تھی اچھا انسان بننا علم بیسیکلی ہیومنزم سکھاتا ہے اگر آپ ہیومنزم میں انسان کو بہتر سے بہتر نہیں بنا سکتے تو پھر آپ دیکھئے کہ جو مارڈن نالج جس کے پاس ہے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ تباہی کے سامان تو تیار کر رہے ہیں اور انسان بنانے کو تیار نہیں جس کا یعنی ہر صاحب شعور شاعر ذکر کرتے رہے مولانا رومی کرتے رہے حضرت علامہ کرتے رہے یا دیگر لوگ لیکن آج یہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے آج کمرشلزم ہے آج میٹیریلزم ہے اور یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا تاریخیے بہر و برست کو اگر لیں تو وہ ایتھیزم کی طرف بھی چل پڑے ہیں اور فوکس معاشی اور نوکری پر ہے جہاد صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یعنی جب آپ نوجوان تھے اور پاک ٹی ہاؤس میں جا کے لوگوں کی گفتگو سنتے تھے جب آپ واصف علی واصف صاحب کی محفل میں بیٹھتے یا شفاق صاحب کو ڈھوننے نکلتے تو کیوں ہے آپ نے ایسا کام کیا آخر کار آپ کے پاس ڈگری تھی آپ کو ڈگری تو تب بھی مل جانی تھی اگر کلاس اٹینڈ کرتے اگزیم مکمل کرتے اور اس کے بعد آپ ایک جوب کر لیتے اور آپ نے تو ایسا کیا اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں آج کا بچہ کیوں ایسا کرے یعنی اسے کیا پرواہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کی کچھ مبادیات پر پہلے میں رائے دوں اور جو آپ نے پاک ٹی ہاؤس کا ذکر کیا ہے تو میں آپ سے ارز کی دوں کہ تب جمعہ کا دن ویٹلی آف ہوتا تھا ہفتہ بار چھٹی جو ہے وہ جمعہ کو ہوتی تھی تو میں گجرہ والا سے چلتا تھا لاہور آکے اترتا تھا اور سیدھا پاک کی ہاؤس کے گلاس میں پہنچا تھا فارغ ہوتا تھا اور واپس جاتا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی آپ نے کچھ بہت قابل احترام نام لیے اور نام بھی وہاں تھے جرانی کامران صاحب سیرہ مخان صاحب تشریف رکھتے تھے سجاد باکریزوی صاحب وہاں ہوتے تھے انتظار حسین صاحب انتظار حسین صاحب بلکل تو یہ کہ یہی الزام ہماری نسل پہ بھی تھا ہم سے پہلوں پہ بھی موڑی محمد شفیجہ سے سازدہ جو ہے وہ اورینٹل کالیج کے بچوں کے بارے میں کہتے تھے کہ علم حاصل کرنے کہاں آتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا لینے آتے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ میں ایک تو یہ کہ میں جدید اور قدیم کی جو تقسیم ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا غور کر لیا جائے میرا یہ کہنا ہے کہ علم کو جدید اور قدیم میں بانٹا نہیں جا سکتا جدید قدیم سے برامت ہوتا ہے اس کا تسلسل ہے میری رائے میری رائے غلط ہو سکتی ہے میں اپنی رائے ارز کر رہا ہوں ایک دوسرے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ جو حد فاصل ہے جس کو ہم عام زبان میں جو ہے وہ موڈرنیٹی کہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو کچھ اسحادسہ نے کہہ رکھا تھا اسے انکریٹیکلی قبول کیا جاتا تھا تو جو موڈرنیٹی ہے it is about continuous re-evaluation critical re-evaluation of the known یعنی اس میں مسلسل پرک جو کچھ کہا گیا ہے جو کچھ جانا گیا ہے اور جو پاسیبل ہے نیا نہیں لیکن جب یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ریاضی ہٹا دی جائے شائری ہٹا دی جائے اور یہ سب چیزیں ہٹا دی جائیں اور ان کی جگہ پہ ٹیکسز اور یہ سب چیزیں پڑھائی جائیں تو یہ فرق ہی ہے لیکن میں آپ پہ آئے ہوں گا موئی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ ایک بڑھتاوہ مسئلہ ہے یعنی میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ گفتگو میں ہم نے بات کیا یہ ہمارے اخلاق میں بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ لیکن علم میں بھی آپ کیا یہ نہیں کہیں گے کہ جدید فہم بالکل مختلف ہے کہ آج کی جو دنیا ہے وہ علم کیوں یعنی حاصل کر رہی ہے دیکھیں میری رائے میں جو مجاہد صاحب نے فرمایا بڑی امپورٹن بات ہے یہ کہ ہمیں اس تقسیم پر شاید غور کرنا چاہیے کہ جدید اور قدیم فہم میں کوئی فرق واقع ہوا لیکن کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جو بظاہر بالکل تبدیل ہوئی ہیں اور ایک اور چیزیں میں تبصرہ کرنا چاہوں اس سے پہلے کہ میں وہ تبدیلی پر بات کروں جی جی کہ یہ جو ہمارا ایک love of the past ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہے جو ابھی پروفیسر یوسف صاحب نے لیے اور آج سے پچاس برس بعد اس جنریشن کے اندر سے بہت بڑے بڑے نام لوگ لینے والے آئیں گے لیکن جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو کارفرماد طبقہ ہے ہمارا educated طبقہ وہ آج کی اساتذہ نے پیدا نہیں کیا یہ پچھلے زمانے کے اساتذہ نے پیدا کیا ہے اور ان کی اخلاقیات اور ان کے اندر جو materialism ہے وہ بھی اسی طرح سے موجود ہے جس طرح باقی تمام society میں موجود ہے materialism جو ہے یہ society کے اندر سرائت کر چکا ہوا ہے اس وقت ہمیں اس کے اندر یعنی کیڑے کی طرح جو سیب کے اندر اپنا وہ بنا دیتا ہے اندر سے کھاتا جاتا ہے اندر سے کھا رہے ہیں اس materialism کو لیکن اسے پہچانا کیسے جائے یعنی یہ جو materialism ہمارے اندر آ گیا ہے آپ کو ہر جگہ پہ یہی نظر آ رہا ہے یعنی ہماری جو worth ہے ہماری self worth ہے یعنی کوئی آپ سے کہے کہ proof کریں مجھے مجھے آپ دکھائیں کہاں ہے materialism نہیں دیکھئے اصل میں یہ بات کہ یہ میں اس طرح سے دکھا دوں آپ کو کہ یہ materialism ہے یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے میں جتنے بھی لوگوں سے جتنے اساتذہ سے بھی آج کی زمانے ملتا ہوں اور جتنے اپنے شاگردوں سے ملتا ہوں ہم نے ان کے اندر جو worth create کی ہے ان کی self worth ہے وہ اصل میں بالکل conditional ہے کہ وہ achieve کریں گے تو وردی ہیں جب ہم یہ چیز پیدا کرتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھروں کے محول کے ذریعے سے تو اس کے نتیجے میں achievement worth پیدا کرتی ہے یہ character کے لیے death ہے یعنی انسان جب تک کہ unconditional اپنی worth نہ سمجھتا ہو جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں اصل میں مجھے خدا نے جو پیدا کیا ہے تو میں ایک worth رکھتا ہوں یعنی self image انسان کا جو ہو اچھا نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ اپنی worth وہ نہیں create کر سکتا تعلیم میں بھی یہ چیز سرائط کر گئی ایک بڑی unfortunate بات ہے لیکن اگر یہ کہنا غلط نہ ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دور میں آ کر ہوا ہے یہ پہلے بھی تھا اسی دور کے اساطزہ نے آج کی generation کو create کیا ہے اسی بات اور وجہات صاحب کی بات کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے یعنی ہم بات کر رہے ہیں تعلیم تعلیم کیا اچھی تعلیم میں سمجھی جاتی ہے اور تعلیم کی کیا اقسام ہیں کیا تعلیم کے شک ہیں یا نہیں ہیں اور اس پہ بھی گفتگو ہم کریں گے اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد سب سے ضروری topic یہ ہے کہ تعلیم علم ہمارے اخلاق پہ کس طرح ہمیں influence کرتی ہے اور اس کی ضرورت یہ سب باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی اس وقت تک ایک چھوٹی سی commercial break اسلام علیکم اور خوش آمدید واپس آنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے مقصد علم اور اس سے بات نکلی کہ کیا مقصد علم میں ایک قدیم مقصد ہے اور ایک جدید مقصد یا مقصد ایک ہی رہا ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں اگر differences پیدا ہوئے ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا شک ہے کیا کوئی اس میں حصہ ہے یا نہیں یا کیا پرانی روایت ہی چلتی آ رہی ہے جو آج بھی ہمیں اسی طرح علم کے بارے میں سکھا رہی ہے تو محیس صاحب میں آپ کے پاس ہی واپس آنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یعنی علم کا مقصد تقسیم ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو علم کا مقصد ہے وہ ہمیشہ ایک غلط مقصد تاریخ میں رہا ہے اور ایک صحیح مقصد لیکن وہ صحیح مقصد آج بھی اتنا ہی صحیح ہے دیکھیں جو ماس ایڈوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں سپیشلی اس کے بعد جب یہ کمیرشلائیزیشن ہوتی ہے ماس ایڈوکیشن سے میری مراد ہے کہ جس وقت آپ پچاس بچوں کو ایک پلاس روم میں بٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ایکول لیول پر ایڈوکیٹ کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ یہاں سے اس کا مقصد کچھ چینج ہوا ہے یعنی تعلیم کا مقصد پرائیمیریلی اگر دیکھا جائے تو وہ ہیومن پوٹینشل کو انسانی پوٹینشل کو بڑھانا بھی ہے اور اس کو مٹیریلائز کرنا بھی ہے یعنی میرے اندر جو پوٹینشل ہے میں جب تعلیم کے کسی ادارے سے متعلق ہوتا ہوں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے پوٹینشل کو وہ بڑھاتا بھی اور میرے موجود پوٹینشل کو پوری طرح مٹیریلائز کرنے کی طرف بھی وہ توجہ دیتا اس کے لیے میرے خیال میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں نمبر ایک یہ کہ ہم صحیح قسم کے ایٹیچوڈز پیدا کریں لوگوں کے اندر نمبر دو یہ کہ ان کے پوٹینشل کے لحاظ سے ان کو سکلز دیں اور نمبر تین یہ کہ ان کے اندر کیریکٹر کی ڈیویلپمنٹ کریں تو آپ تو زیادہ سویس سسٹم اور ایک جدید سسٹم کو سپورٹ نہیں کرے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ آرٹسٹ ہے اسے پھر ریاضی نہ پڑھاؤ اسے پھر وہ چیزیں نہ پڑھاؤ اور اسے آرٹ پڑھنے دو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی اور بی ای سی کے لیول پہ اور اخلاقی کیریکٹرز کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک جو بیسک ایڈیوکیشن ہے انٹرمیڈیٹ تک تب تک کیا ہمیں وہی کنٹینیول ٹریڈیشن اسی روایت کو فالو کر کے ہر بچے کو ہر طرح کے علوم کی کم از کم حلکا سا یعنی انہیں چکھنے دینا چاہیے یا نہیں دیکھیں میرے خیال میں اس معاملے میں جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے یہ زیادہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے انٹرڈیوز کرا رہے ہیں یعنی انسان وہ چیزیں سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ انسان جس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو مجبوراں پڑھ تو لے گا اس کو یاد بھی کر لے گا مثال کے طور پر ہم یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہم ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سب نے میٹرک پاس کیا ہوگا یقیناً کیا ہوگا اس کے بعد ایف ایسی بھی کی ہوگی یقیناً پی ایسی بھی رکھتے ہی ہوں گے لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں لاغردمز کو اگر آج ان کے سامنے لاغردمز پر کوئی سوال رکھ دیا جائے تو وہ اس کو بڑے آرام سے حل کر لیں گے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو یوٹلائز کیا ہے اپنی زندگی میں تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس کی ضرورت دیکھیں دو چیزیں یا تو اس کی ضرورت بنا کر رکھا جائے یا اسے ہٹا دیا جائے یا اسے ہٹا دیا جائے میری جو رائے ہے وہ یہ کہ انسانوں کو سٹرنگت بیسٹ ایڈوکیشن کی طرف اپنے لے کے آنا چاہیے جو آپ کی سٹرنگت ہے اس کو سپورٹ کریں ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ویکنسز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری ایڈوکیشن کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں اور وہ کوئی لازمی ویکنسز نہیں ہوتی ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان ان چیزوں میں بھی ویک ہوتا ہے جس میں ابھی اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوا میں اس کی اپنی ذاتی مثال آپ کو دوں گا اس کے لیے تو ذرا فورس فلنس پھر ضروری بن جاتی ہے یعنی یوسف صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں آج منطق اور ریاضی بہت شوق سے پڑھتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں اور نوویں جماعت میں ایک سٹوڈنٹ تھا ایک طالب علم تھا جس نے ریاضی میں انڈا لیا اور وہ میں تھا اور آج میں اسے پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں یعنی انسان کے شوق بنتے ہیں لیکن کئی دفعہ کیا سبجک کی وجہ سے ہے کہ سبجک کو چینج کر دیا جائے اگر اس کی ضرورت نہیں یعنی آج انسان کہہ سکتا ہے بہر کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ تر نظمیں فری ورس میں لکھی جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور شاید آپ اختلاف کریں کیا ایسا نہیں کہ ضروری ہے اس روایت کو رکھنا کیونکہ وہ روایت دماغ کو کھولتی ہے بے شک اس کے آج ضرورت نہ بھی رہے یا ایسا نہیں ہے بہت کئی سوال اس میں شامل ہیں ایک تو یہ کہ بھئی انسانی صلاحیت جو ہے تعلیم اس کو اجاگر کرتی ہے دوسرا یہ کہ تعلیم میں تقسیم نہیں ہے اور آج بھی جو انٹرنیشنل یا ورلڈ سٹینڈرڈ ہیں ایڈوکیشن کے اس میں سائنس پویٹری فلسفہ یا لوجک یہ سب اکٹھے ہی پڑھے جاتے ہیں بلکہ جیسے امام الباکیلانی نے کہا کہ اپنی حد پر سارے علوم ایک ہیں اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جس کا محید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی تعلیم کی ڈیریکشن کیا ہے جہت کیا ہے اب ہیومن پوٹینشل کو اگر ڈیویلپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہیومن پوٹینشل کو پوزیٹیولی ڈیویلپ کریں نیگٹیولی نہ کریں اگر آپ نیگٹیولی کریں گے تو اگر ایٹم کا آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ ایٹم بنا کے ہیروشیما پہ بھی گرائیں گے مختلف مالک پہ بھی گرائیں گے اور اگر یہی ایٹم ہیومن یعنی ویلپ فیر کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے تو انسان کا جو اپنا رویہ ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ اس کی ایڈوکیشن کیا ہے اور اس میں کریکٹر بیلڈنگ جو ہے وہ ایک بنیاد ہے جس کا محید صاحب نے ذکر کیا کہ انفورچنیٹی ہمارے پریزنٹ سیٹ اپ میں کریکٹر بیلڈنگ جو ہے وہ سیکنڈری ہوئے گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل لیکن کریکٹر بیلڈنگ تو گھر کا کام ہے آپ میس ایڈوکیشن میں یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہم دوبارہ یعنی صرف عالم اور انتہائی امیر لوگوں کو پڑھائیں گے لیکن جب آپ نے پوری قوم کو پڑھانا ہے پوری عوام کو پڑھانا ہے تو پھر آپ کہاں فوکس کر سکتے ہیں پھر تو یہ ضروری بن جاتا ہے کہ آپ ایک طرح کا ایک نظام بنا دیں جو مکمل طور پر کام نہ بھی کر پائے تو بہترین تو کم از کم کام کر لے یہ آپ کی بات بلکل وجہ مگر یہ ہے کہ آپ پیرنٹس بھی ایڈوکیشنل سورس وہ نہیں رہے جو میڈیا ہے اور میڈیا سے جو کچھ آپ ذہنی طور پر خوراک لے رہے ہیں پروڈکشن تو ویسے آئی گی تو میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے پھر اس کے بعد ہے سیلیبس سیلیبس کو دو چیزوں پر ضرور یعنی ڈیفائن اور ڈیسکرائب کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ اس کا ہیومن پوٹینشل ایمپارشلی ڈیویلپ کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نیشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو بھی نساب کا حصہ بنایا جائے اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ اہم کہ آپ کی ایڈوکیشن کی ڈیریکشن کیا ہے آپ نے بچہ جو ہے وہ فقط اس چارٹڈ ایک آنٹر بنانا ہے جو بھی ہو اس سے پہلے یعنی ایک اخلاقی چارٹڈ ایک آنٹر بنانا ہے ایک اخلاقی جوتہ بیچنے والا بنانا ہے جس طرح محیس لیکن آپ سے میں پوچھوں گا محیس صاحب نے تو کہا کہ اقسام نہیں ہے یعنی وہ قدیم اور جدید کی نہیں کوئی اقسام نہیں میں بھی یہی کہوں گا کہ تعلیم میں تقسیم نہیں ہے کوئی اقسام نہیں ہے ہیومن پوٹینشل میں سائنس پڑھنے کا پوٹینشل بھی ہے فلوسفی پڑھنے کا بھی ہے لوجک پڑھنے کا بھی ہے پوئیٹی پڑھنے کا بھی ہے اس لیے لیکن کیا جدید سوچ مقصد تعلیم کو دوسری نظر سے دیکھ رہی ہے یہ زیادہ مقصد جو ہے یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کا سٹوڈنٹ کو پہلی جماعت میں آپ نے دیکھو گا جو بچے لکھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے سکول ڈیز میں اور وہ اس کے مطابق سیلیکٹیو سٹڈی کرتے ہیں ڈائریکٹیڈ ہوتی ہے انسپائرڈ ہوتی ہے اور وہ اچیو کر لیتے ہیں مگر یہ ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کا پھر معاشر ریلیشنز جو ہیں وہ معاشرے سے آگا ڈیل کرتے ہیں آپ نے اسے معاشرے کا ایک پوزیٹیو یعنی پارٹ بنایا ہے کہ نہیں یہ بیسک ایڈوکیشن ہے جس کو پرائیمری لیول پر یعنی اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی ہمیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بھی ہونا چاہیے تو وجہات صاحب یعنی اسی سوچ کے ساتھ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے بھی ایک سام کی بات کی تو آپ کیا کہیں گے کہ آج کا مقصد تعلیم کیا ہے اور آپ کے مطابق جو تعلیم ہے اس کا پرائیمری فنکشن کیا ہے انسان کا پوٹینشل نکالنا جس طرح ہمارے دو محترم مہمان نے کہا یا کیا اس کا فنکشن کچھ اور ہے بہت شکریہ شلال الدین دیکھیں ایک تو میں معذرت کروں گا کہ یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہماری اس ڈسکشن میں اس کا جس مفہوم میں ہم نے وہ لفظ استعمال کیا مجھے اس پہ کچھ احترازات ہیں تحفظات ہیں تحفظات ہیں جلے یہاں میٹیریلیزم کا لفظ استعمال کیا گیا اور لالچ کے معنیوں میں کیا گیا میں ایک تعلیم ہونے کی حیثی ہے سے فلسفے کا معمولی میں خود کو مٹیریلیزم فلسفے کا فالور سمجھتا ہوں مٹیریلیزم ایک فلسفی ہے اور مجھے بھی اسی طرح سے اس کو حق ہے اس کو اپنانے کا یا فالو کرنے کا شاید اسطلاحات میں یہاں اسطلاحات کا فرق آگیا میں ارز کیے دے رہا ہوں ہم بحث اس میں نہ جائیں میں ارز کیے دے رہا ہوں دوسری بات ہمیں معاف فرمائے دیجئے اس کام کے لئے اس لیے کہ اس ملک میں اس لفظ کو بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے دوسری بات جلال الدین اور ہم انشاءاللہ آپ کو پورا گھنٹا دیں گے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ اس کا صحیح کیا ہے لیکن ہماری اسطلاحات کے مطابق فائن 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 آپ اس کو لالج کہیے یا کچھ اور کہیے میرا کہنا یہ ہے کہ علم کسی بھی صورت میں غیر اخلاقی نہیں ہوتا علم جو ہے میرا یہ کہنا ہے کہ علم ہمیں دوسروں کو سمجھنے دوسروں کی سیچویشن کو دوسروں کی حالت کو دوسروں کی صورت حال کو سمجھنے اس کے ساتھ ہم دل ہی پیدا کرنا ہم درد ہی نہیں ترس نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھنے کے قابل بناتا ہے ایمپیتھی ایمپیتھی اس علم کا کیا جس نے نیوکلئر بوم بنایا جس سے لاکھوں لوگ ملے اس علم کا کیا جو آج سیریا میں استعمال ہو رہا ہے کیمیکل ریپنج کے طور پر میں اسی لئے آپ سے ارس کر رہو نا کہ دیکھئے جب ایسے ہم اگر چانگ لگائیں گے نہ صدیوں کے بیچ میں میرا کہنا یہ ہے کہ معاف کیجئے گا ہم اس دنیا سے جس میں ہم جو ہے ہزاروں برس سے جس میں ہم رہتے آ رہے تھے یہ ٹونٹی سنچری میں تو آپ کو بار بار یاد آ رہا ہے نا ہیروشیما تو یہ اسی لئے کہ آپ کو جو ہے وہ پیسیفیس تعلیم دی گئی ہے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اس لئے کہ کوئی کسی دوسرے لنگ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی دوسرے قائد رکھتا ہے یا کوئی اور زبان بولتا ہے you don't need to kill them that's why you are so disturbed about ہیروشیما ناگا ساکھ نہیں نہیں لیکن پھر تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اکثر علم انسان کو اخلاقی بناتا ہے آپ نے کہا سب علم جو غیر اخلاقی بلاتا ہے وہ علم نہیں ہے میں دوبارہ آپ سے اس کرتا کہ علم کی جو میری definition ہے it cannot be separated from a moral fiber یعنی جس طرح فلاتون فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو انسان کو بہتر انسان بنائے یہی جو میں ارز کر رہا ہوں میں نے کہا کہ میرے لئے علم کو اس کا جو اس کا جو تانہ بانہ ہے اخلاقی اس سے علاق کرنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے سو میری نظر میں وہ کیمسٹ ہے میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا ہماری تاریخ سے بس یہ مثال آخری ہوگی اس کے بعد بریک لیکن مثال پیش کیجئے جب 1978 میں ہمارے ملک میں خاص قوانین نافذ کی گیا اور ایمپوٹیشن کا لوگ آیا اس وقت بھی جو لوگ ایم بی بی ایس کر چکے تھے وہ ہم سے بہت بڑے نہیں تھے دو چار سالی بڑے تھے اب پتہ کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز نے ریفیوز کر دیا کہ ہمارا اور انہوں نے کہا کیا تھا کہ ابن سینہ نے ہمیں جو سکھایا ہے ایککس طب کی وہ ہمیں ہاتھ جوڑنا سکھاتی یا کارڈنا نہیں سکھاتی معاف کیجئے گا اس پہ بہت بحث ہوئی تھی لیکن من جو آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ صحافت ہو طب ہو لاؤ ہو کوئی بھی پروفیشن ہو ایوی پروفیشن اس نون مست بی ایڈنٹیفائیڈ بی اس بیسٹ اور نور دو ورسٹ اس کی جو افادیت ہوتی ہے علم کے کسی بھی شعبے کی وہ اس کے بہترین سے ناپی جاتی ہے میجر کی جاتی ہے اس کے بدتری بسے نیسے اسی سوچ کے ساتھ ہم بریک لینے جا رہے ہیں بریک کے پاس ہمارے ساتھ رہیے جب ہم علم کے بارے میں اور بات کرتے رہیں گے اور خوش آمدید واپس علف سے آگے میں ہم علم اور مقصد تعلیم یا تعلیم اور مقصد علم کے بارے میں بات کر رہی ہیں یعنی ایک ضروری پروگرام ہونا چاہیے سلوشنز کے بارے میں لیکن ابھی ہم ایک تیسرے مسئلے پہ آئے ہیں جس کے بارے میں میں نے شروع میں بات کی تھی اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشی مسئلہ بھی ہے آخر کار جیسے ہم نے بات کی قدیم زمانے میں بہت کم لوگ سے جو علم حاصل کرتے تھے باقی لوگوں کا جو علم تھا وہ تو اور طرح کا تھا لوہار کا لوہاری پن تھا یعنی وہ اور وہ بھی علم ہے لیکن جس طرح کے علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ابھی ایک نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں ایک سکول سسٹم کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اسے ہم کیسے بہتر بنا پائیں اور اس میں میں دو چیزیں یعنی بتانا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ میرے ایک استاد ہیں مسود صاحب جو ریاضی کے ہی استاد ہیں میرے اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ زندہ ہیں لیکن آخر کار میں ان کا طالب علم ہوں جو مجھے بتاتے ہیں کہ پچیس سال پہلے جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا بچے پوچھتے تھے سر سر ہمیں یہ سمجھائیں اس کی وجہ کیا ہے آگے بتائیں اور آج اگر وہ ہلکا سا بھی بتانے کی کوشش کریں تو بچہ کہتا ہے کیا یہ ہمارے سلویس میں ہے نہیں تو اللہ والا قوات اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم یہ تو یعنی جادو ہے ہمیں اس سے دور رکھئے یہ تو ہمیں جلا دے گا لیکن یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ہمارے اندر یہ ایک ایٹیٹیوٹ پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایک بیماری ہے جس طرح مویس صاحب نے کہا لیکن سوال جس طرح وجہات صاحب نے اٹھایا ایک معاشی ایلمنٹ بھی ہے ایک ایک ایکنومک ایلمنٹ بھی ہے مٹیریلزم کا لفظ استعمال تو ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی گندی گھٹیا سی گالی ہو لیکن سچائی میں اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ جب میرا جو عام ڈرائیور ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے سارے پیسے کٹھے کر کے کالج بھیجتا ہے تو اس کی ایم ہے کہ بھئی گھر کے اندر اتنی آمدن آئے کہ میں اپنا پیٹ بھر پاؤں اپنے خاندان کو چلا پاؤں یعنی کیونکہ وجہات صاحب آپ اس کے بارے میں اتنا سٹرانگلی فیل کرتے ہیں میں آپ کے پاس یہ آنا چاہتا ہوں آپ نے دیفیند تو کیا قدیم علم کے سسٹم کو لیکن حقیقت ہے ہمارے نئے قومی نظام میں جو سکول کا نظام ہے اس میں اگر بات کی جائے تو اکثر جو لوگ ہیں وہ تو بس ایک نوکری چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی جی پائیں یہ فیصلہ ان کا ہے بھی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے جالو دن میں آپ سے ارز کروں صحافت میں ایک تو بیٹھا ہے اوپر مالک اور ایک میں اور آپ برکنگ جنرلسٹ ہیں یہ جو صحافت کی پروفیشنل ایتکس ہے یہ ہم سے تعلق رکھتی ہے جب ہم تدریس میں جاتے ہیں تو ایک تو وہ صحاب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ چین بنائی ہے کالجز کی یا سکولوں کی یا یونیورسٹیز کی ٹھیک ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اگر خود موجود نہیں ہوں تو اپنے داماز کو بٹھا جاتے ہیں وہاں پہ کرسی پہ جیسے دکاندار لوگ اپنے بچے کو بٹھا جائے کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن کمرہ جماعت کے اندر I have to forget that man sitting over there there I am a teacher جہاں وہاں پہ مجھے جو ہے وہ یہ میرا کام ہے اپنے پیشے کے جو اخلاقی اصول ہیں اور جو اس کے جو اس کے جو آئیڈیلز ہیں ان کو اپ ہول کرنا ٹھیک ہے میں یہاں بھی دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات پہنچا نہیں پایا تھا میرا یہ کہنا تھا کہ علم جو ہے وہ مادے سے لا تعلق چیز نہیں ہے غیر مری چیز نہیں ہے discovery exploration innovation invention یہ ہمارا تو بدقسمتی یہ ہے کہ میرے باپ دادا کے زمانے میں بھی سو برس پہلے بھی ہمارے طبقے میں یہی تھا یہ تو پرسوٹ ان لوگوں کے لیے تھا جو عالم تھے جنہیں بادشاہ پیسے دیتا تھا یا انتہائی امیر لوگ عام آدمی اس کے ساتھ کیا کرے گا آج بھی میں آپ سے ارز کروں دیکھئے اگر مجھے بس میں چڑھتے ہوئے ایک خاتون نظر آتی ہیں جنہیں گوز میں بچہ اٹھایا ہوا اور ان کے ساتھ ایک بیگ ہے اور میں آگے بڑھ کے اور ان کا بیگ اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیتا ہوں میرا جی کہنا ہے مجھے جدید تعلیم نے سکھایا ہے تو اسے یعنی یہ آپ نے سکھایا ہے لیکن آگ کے دریہ نے آپ کو یہ سکھایا آگ کے دریہ نے آپ کو یہ سکھایا آگ کے دریہ نے آپ کو یہ سکھایا ریاضی نے آپ کو یہ سکھایا میں آپ سے ارز کی دیتا ہوں کیسے دیکھئے جب شکسپیر کہتا ہے وہ مجھے دوسروں کا دکھ محسوس کرنا سکھا رہا ہے جہاں کولاتانر حیدر کے آپ نے آگ کے دریہ کا نام لیا اس میں جو گوتم ہے جو نیلمبر ہے چمپا ہے میں اس معاشرے میں رہنے والا جہاں کے لوگ صرف اس اتفاق کی وجہ سے کہ اتفاق کرم وہ ایک ایسے خطہ ارز پہ رہتے ہیں جہاں ایک خاص عقیدے کے ماننے والوں کی اکثریت ہے دوسرے عقیدے والوں کو برا ہی نہیں باقاعدہ نا پسندیدہ بھی سمجھتے ہیں تو اس نے مجھے سکھایا کہ اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک دفعہ کہا تھا کہ استاد ریاضی پڑھائے یا جغرافیہ بزنس پڑھائے یا فرسفہ دراصل تمدن کی تہذیب دیتا ہے تو محیر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ نے اختلاف کیا آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں ٹیلنٹس پہ فوکس کرنا چاہیے آرٹسٹک سائیڈ آرٹسٹ کی ریاضیدان کی ریاضی اور یعنی وقت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ کیا ہماری سیچویشن کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میس کمیونیکیشن کے اندر اصل میں جو اکثر لوگ گھس رہے ہیں انہوں نے نوکری کی ضرورت ہے آخر کار پہلے کے زمانے کے اندر تو جو بڑے پڑھ لکھے لوگ سے انہیں بادشاہ پیسے دیتا تھا آج کوئی بادشاہ نہیں تو نوکری تو ضروری بن گئی دیکھیں پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی میں نے جو اس طرح سے آپ سے ارز کیا کہ انسان کے پوٹینشل کو بڑھانا یہ ایڈوکیشن کا اصل مقصد ہے اس کو بڑھانا اور اس کو مٹیریلائز کروانا جو اس کا پوٹینشل ہے اس کو مٹیریلائز کروانا اور اس کو ریز کرنا اس کے اندر میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایٹیچوڈز ہیں سکلز ہیں اور کیریکٹر ہے سکلز وہ چیز ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ آئندہ کی زندگی میں اپنے پیروں پر معاشی لحاظ سے بھی کھڑا ہو سکے اور یہ کوئی آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے یہ ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہا ہے جب سے انسان کے ساتھ پیٹ لگا رہا ہے اس وقت سے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اس قابل بنے کہ وہ کچھ اپنے لیے کما سکے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان کو کھلا سکے سوال سے یہ نہیں ہے میرے خیال میں اصل پرابلم جو آج ایڈوکیشن کی ہے وہ یہ کہ اس کا فوکس لرننگ سے ہٹ کر گریڈز بن چکا ہوئے یعنی ہم اس میں لیکن وہ نوکری کی وجہ سے ہی کامپیٹیشن کی وجہ سے ہی ایسے بنا ہے ایسے ہی ہے لیکن آپ نے بالکل آغاز میں ایک چیز فرمائی تھی کہ انسان کے کیریکٹر اور اس کے ایٹیچوڈز کے اندر جو تعلیم ہے وہ اصل میں گھر سے آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے وہ گھر سے بھی آتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرے میں پٹھتے ہوئے مارکٹ میں چلتے ہوئے خرید و فروخت کرتے ہوئے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے وہ بڑی انگریزی میں مشہور فریز ہے کہ پورا گاؤں لگتا ہے ایک بچے کو بالکل اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ ہم تعلیم کے بارے میں یہ واضح رکھیں کہ اگر کوئی چیز میرے بیلیفز کو میرے بیہیوئرز کو اور میرے ایٹیچیوڈز کو انفلنس نہیں کر رہی بہتر نہیں کر رہی تو اسے تعلیم نہ سمجھا جا سکتا میں یوسف صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا یعنی چاہتا تو ہوں کہ کاش یعنی گفتگو چھے گھنٹے چلتی جائے لیکن آخر کار ہر گفتگو کا ایک اینڈ ہوتا ہے اور شاید اسی لئے ہمیں وہ اتنی مزہدار لگتی ہے آپ کے ساتھ مرزا منور صاحب کی ایک بہت خوبصورت کہانی ہے جس سے یاد آتا ہے نہ ہی صرف مقصد علم لیکن اس میں استاد اور اساتذہ کی اہمیت والدین کی اہمیت جن کے آپ مو کال بیٹے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کہانی ہمیں سنائیں جس کے بعد میں کنکلوٹ کروں اپنا پروگرام یہ بڑا ہی دلچسپ بات اور پریکٹیکل اپروچ ہے تعلیم کا یہ ہے کہ پروفیسر مرزا منور صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے ہمسائے تھے میں ساتھویں میں بیمار ہو گیا میری ایڈیوکیشن چھوٹ گئی اور میں نے ڈیریکٹ میٹرک کے امتحان دیا اور پروفیسر صاحب مجھے اس طرح محبت سے پڑھاتے تھے پیسے لینا تو دور کی بات ہے مجھے کافی پلاتے تھے سردی ہے تو چادر اڑا رہے ہیں اور بڑے ارام سے اعتمام سے بیٹی کے لیے چائے کے پیسے نہ تھے تو اس دوران حفیظ جلندری صاحب پروفیسر صاحب کے بہت جگری دوست تھے وہ جب آئے تو پہلی بار مجھے دیکھا اور بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے دیکھا پروفیسر صاحب بڑی محبت سے پڑھا رہے ہیں دیکھتے رہے دیکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتے ہیں اے بچہ کون ہے فیسر صاحب نے کہا یہ میرے ہمسائی ہیں میرے دوست کے بیٹے ہیں اور بیمار ہو گئے تھے تو میٹریکل کیان دینے پھر دیکھا پھر فیسر صاحب کو دیکھا پھر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کے ساتھ اللہ نے ہاتھ کر لیا ہے میں نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آئے میری نہیں یہی بڑی بات تھی کہ ارشار اسلام اور تران پاکستان کے خالق میرے سامنے ہیں پھر وہ کہتے لی ہاتھ ہوگے پھر انہوں نے کہا بچے کو سمجھ میں نہیں آرہا پھر کہتے بیٹا کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ پوفیسر مرزا منور صاحب جو آپ کو بحیثیت استاد اور بحیثیت باپ بھی اثر آئے ہیں یہ نعمت جو ہے یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتا لگے گی کہ آپ کیا بن جائیں گے ہم ترستے ہیں کہ پوفیسر ہمیں ٹائم دیں آپ سے محبت کر رہے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ دیکھئے کہ میں نے بہت سارا سبجیکٹس میں علم حاصل کیا ہے اور اس میں یعنی آپ جانتے بھی ہیں وہی ہے اور پھر اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ علم جو ہے جیسا بھی ہے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے بننا چاہیے اور بنتا ہے اور اس بات کے ساتھ یعنی میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں کیونکہ یہ خوبصورت بات ہے لیکن جیسے میں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں ہمارے ہمیشہ شو کے اینڈ میں ایک وجہ ہو آپ کے دیکھنے کی تو ذرا سوچیں کہ آپ کیسے اگر تو آپ طالب علم ہیں اپنی اپروچ چینج کر سکتے ہیں ہمارے یعنی مہتر مہمان نے آپ کو سکھایا اور اگر استاد ہیں تو وہ روشنی بنیں کیونکہ آخر میں جو بھی ہو جائے علم روشنی ہے علم وہ روشنی ہے جس سے باقی سب روشنیاں پیدا ہوئیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے الحق اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علم 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 سیکھو اور یہی باتیں ہم آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جاؤ کتاب کھولو کتاب نہیں پڑھ سکتے تو کچھ مزیدار دیکھو اپنا دماغ بڑھاؤ کچھ نیا سوچو اپنے اندر کچھ نئی تبدیلی لاؤ بہتر انسان بنو اور ہمارے لئے دعا رکھو السلام علیکم